ماں جیسا بھی استاد اس دنیا میں کوئی نہیں ماں جہاں اپنا کردار ادا کرتی ہے وہاں اپنے رنگ اس کے اثرات چھوڑ دیتی ہے اگر ایک ماں ایک بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے تو وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ بچہ ایک اچھی راہ پر چل جاتا ہے اگر ماں منفی کردار ادا کرے تو بچوں کی آنے والی زندگی جو ہے وہ خطرات میں ڈل جاتی ہے آج کے معاشرے میں جو ماں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں وہ پہلی ماں سے برعکس ہے پہلی ماں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے بچوں کو دین کی راہ پر چلایا جائے ایک اچھا انسان بنایا جائے آج کے دور میں ہم دین چھوڑ کر آج کی دور میں ہم دین سے دور ہو گئے ہیں بچوں کو صرف سکول کی تعلیم کے لیے تیار کرتے ہیں اسی پر محنت کرتے ہیں اور یہ کافی نہیں ہے اصل تعلیم دین کی تعلیم ہے آج کی ماں بچوں کو انگریزی سکول میں پرہانا چاہتی ہے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلانا چاہتی ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہی ہے لیکن دین کی تعلیم کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کر رہی حالانکہ اصل تعلیم دین کی تعلیم ہے جو کہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے آج ہم اپنے بچوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں بچے یونیورسٹیوں میں پر رہے ہیں کالجز میں پر رہے ہیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ والدین سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی افسر بنے انجینئر بنے اور ہمارا نام روشن کرے یقین جانو یہ ایک بول ہے یہ انسان غلطی پر ہے اصل تعلیم جو ہم نے دلوانی ہے وہ دین کی تعلیم ہے یہ دنیا داری کی تعلیم ہے روزگار کی تعلیم ہے اپنے گار کا نظام چلانے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ بچوں کو شعور آئے بچوں کو اچھی نوکری ملے اچھی بات ہے تعلیم دلائیں پر جس طرح دین اسلام سے دوری ہے ہم دین اسلام سے دوری اختیار کر رہے ہیں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑتا ہمارا بچہ مسنون دعائیں یاد نہیں کرتا ہمارا بچہ قرآن پاک نہیں پڑتا ہم بچے پر دیان نہیں دیتے ہم بچے پر سختی نہیں کرتے ہم بچے کو دین کی طرف لے جانے میں ایک اچھا کردار ادا نہیں کرتے لیکن بچہ اگر سکول نہ جائے تو بچے پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں بچوں کے لیے ہم خود بڑی محنت کرتے ہیں سخت سے سخت محنت کرتے ہیں صرف بچوں کو دنیا کی تعلیم دلوانے کے لیے پر یاد رکھنا کب تک چھوٹی سی زندگی ہے یہ جو دین کی تعلیم ہے یہی کام آنے والی ہے اور اس میں ہم سستی اختیار کرتے ہیں آج بہت سے والدین کبروں میں من و مٹی میں دبے ہوئے ہیں اور اولاد جن کو انہوں نے سخت سے سخت محنت کر کے پرہایا برا پیسہ خرچ کیا وہ کبرستانوں کی طرف جاتی نہیں وہ کبروں پر کبر پر جا کر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے نہیں تو کیا فائدہ کیا فائدہ آج کتنے ایسے والدین دفن ہو چکے ہیں کبرستانوں میں ناکار اتنے گناہ طوبہ کی آس پہ اے انسان موت بے اتبار سی ہے نا جانے کا باج آئے ان کے زندہ بچے وہ کبرستانوں میں جاتے نہیں کبرستان میں جاتے نہیں دعا نہیں کرتے مساجد میں جا کر نمازیں نہیں پڑتے قرآن پاک نہیں پڑتے مسنون دعائیں نہیں پڑتے کیا فائدہ دنیا کی تعلیم کا کیا فائدہ آج کئی والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے بہت سے والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی خود بڑی تکلیفیں اختیار کی اور ان کی اولاد ان کو پوچھتی بھی نہیں اور یہ اچھا نہیں ہے ہمیں اپنے بچوں کو دین اسلام کی رنگ میں رنگ نہ ہے اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دلوانی ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اتا کرے آمین سم آمین یا رب العالمین مجھے اور دلوانی ہے اللہ مجھے اور دلوانی ہے موسیقی